ہیلو ایوریون ٹیچنگ بیال جی میں ہم سبی کا سواگت کرتے ہیں اور آج کا جو ہم لیکچر لے کے آئے ہیں وہ ہے فش بائی پروڈکٹس کی اوپر فش بائی پروڈکٹس جو ہے بڑا ایمپورٹنٹ ہے اگزام پوائنٹ آویو جو آپ کے سیل بز فیشریز کا ہے چاہے وہ ڈیپٹی انسپیکٹر ہو یا فش فارم منیجر ہو انسپیکٹر ہو ان تینوں کے اندر جو ہے فش بائی پروڈکٹس کا ذکر کیا گیا ہے وہ سیل بز کے اندر دیا گیا ہے تو آپ کو یہ لیکچر دیکھنا ہوگا اگر اس کے اگر آپ یہ لیکچر دیکھتے ہیں تو آپ کے وان ہنڈرڈ پلس جو اوبجیکٹو ہے وہ آپ کے کنسپٹ کلیر ہو جائیں گے اور میں کوشش کروں گا کہ سٹارٹ اپ سے آپ کو بتاؤں کہ فش بائی پروڈکٹس ہوتے کیا ہیں جب آپ سٹارٹ اپ سے ہم تھوڑا سبجیکٹو سے سٹارٹ کریں گے تو جو اوبجیکٹو ہیں وہ آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے تو سب سے پہلا ہم دیکھتے ہیں اس کا انٹرڈکشن کی جو فش بائی پروڈکٹ ہے یہ ہوتا کیا ہے پورے فش کے بارے میں دیکھئے جو فش ہوتی ہے فش is one of the protein rich food of humans since ancient times آج کی بات نہیں ہے پرانے زمانے سے یہ کام چلتا رہا ہے کہ جو فش ہے یہ پروٹین ہے اچھی پروٹین ہوتی ہے اس کے جو ہم کھاتے ہیں اور اس کو ہم کہتے ہیں poor means diet اور یہ گریب کی diet ہے چھیک ہے نا کیونکہ غریب کو جو یہ ہے easily مل جاتی ہے اس پہ خاص کر جو بڑے بڑے نالے ہیں ندیہ نالے ہیں وہاں پہ فشز ان کو مل جاتی ہیں اس لیے اس کو پورز میں ڈائیٹ بھی کھا گیا ہے تو پورز اس کو کھا سکتے ہیں easily اور ہم فش کی بات کریں یہ اس کی اندر اومیگا تھری فیٹی ایسٹس ہوتے ہیں which are incredibly important for our body and brain جو کہ ہمارے برین کے لیے ہماری بارڈی کے لیے بہترین بڑے امپارٹنٹ ہوتے ہیں اس کے بعد about one third of wool catch of fish is not used for direct human consumption but for production of fish by products اب کیا ہے ایسا نہیں ہے کہ جو بھی فش آئی اس کو کھایا اومیگا تھری فیٹی ایسٹس لیے کام تمام ہو گیا بلکہ ہم fish کو کیا کرتے ہیں consņujor بھی کرتے ہیں اور اس کو ہم byproducts بھی بناتے ہیں fish کو ہم با Herbert بھی ہے اورетрیماری بھی لیتے ہیں اب فش کو ہم باہ پودکٹ بھی اس کے بنتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں جی fish by products کیا ہوتے ہیں جو fish by products ہیں یہ secondary product ہوتے ہیں اب primary product ایک fish خود ہے جب جو fish ہے ہم fish کو کھاتے ہیں وہ primary product ہے اب fish کی جب ہم product بناتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں سیکنڈری پروڈکٹ اب جو بائی پروڈکٹ ہیں یہ ہیں سیکنڈری پروڈکٹ جس میں ہم مینیفیکشن پروسس کرتے ہیں یا ہم کیمیکل ریکشنز اس کے اندر کرواتے ہیں تو دیکھئے اور ہم بات کریں فش کی فش کو اب مارکٹ کے اندر صرف فش ہی کو کھانے کے لیے نہیں رکھا گیا ہے بلکہ اس کے لیے ہم اس کو پریزر کرتے ہیں پہلے تو ہم اس کو پریزر کرتے ہیں تاکہ اس کی جو پروٹین ہے مارکٹ میں اس کو اچھی طرح سے مل جائے جو فش ہے وہ بہت ٹائم کے لیے رہ پائے اور اس کے بعد ہم اس کو پروسس کرتے ہیں تاکہ اس کے جو ہیں بائی پروڈکٹس بن جائیں ٹھیک ہے نا سیکنڈری جو ہیں ویلی اوبل پرڈکٹس بن جائیں تو اب ویلی اوبل پرڈکٹس کیا ہو سکتے ہیں فش کے وہ کیا ہیں دیکھئے جی یہاں پہ آپ کو کچھ دکھائی دے رہے ہیں بائی پرڈکٹس جب فش ہوتی ہے فش سے فش آئل ملتا ہے فش آئل کے بہت سارے فائدے ہیں یہ جو ہے فش آئل یہی ہوتا ہے بائی پرڈکٹ آف فش یہاں پہ جو سیکنڈ ہے فش میل یہ بھی بائی پرڈکٹ ہے فش کا سیکنڈری پرڈکٹ ہے اب کیا ہے فش سیلیج فش گلیو فش فرٹیلائزر ٹاٹامی آویشی آئسنگ گلاس فش سیکن یہ جو ہیں تمام کے تمام کیا ہیں فش بائی پرڈکٹ سے یہاں پہ آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں فش آئل ٹھیک ہے نا اور یہاں پہ آئسنگ گلاس جو ہیں اب ان کی کیا کیا کہاں کہاں کیسے فائدے ہیں وہ میں ہم امجیکٹری میں پڑھیں گے تاکہ جو بھی ابجیکٹیو میں آپ کو یہاں پہ کراؤں گا وہ پلیز آپ نوڈ ڈاؤن کیجئے سمجھئے گا تاکہ آپ کو کوئی پرابلم ہی آگے کے لیے نہ آئے اوکے پہلا کوسٹن جو آپ کے سکرین کے اوپر ہے وہ کیا ہے سٹرکچر آف چیٹن is similar to سیلیلوز where ہائیڈروگزل گروپ are replaced بائی آپ چیٹن کیا ہے یہ پولی سیچرائیڈ ہے پولی سیچرائیڈ انیچر آفٹر سیلیلوز یہ بات آپ یاد رکھنا ان لارجلی ایگزیسٹ ان ویسٹ دورنگ پروسیسنگ خاص کر کس کے اندر فشز کے اندر تو اس کا جو انصر ہے وہ کیا آئے گا اسیٹو امائیڈو گروپ ٹھیک ہے یہ اس کا صحیح انصر ہے اس کو ریپلیس کیا جاتا ہے نیکسٹ کوسٹن جو ہے وہ ہے سٹرکچر آف چائٹو سین is similar to سیلیلوز with ہائیڈراغزل گروپ replaced by امائیڈو گروپ اب جو چائٹو سین یہ کیا ہے یہ شگر ہے جو کہاں سے آتی ہے سکیلٹن آف شیل فیش ٹھیک ہے نا آوٹر سکیلٹن آف شیل فیش سے یہ جو شگر ہے یہ آتی ہے چائٹو سین اب یہ بھی بائی پروڈکٹ ہے تو اس کو ہم یوز کرتے ہیں میڈیسنس کے اندر کس کے اندر میڈیسنس کے اندر اس کا اچھا خاصا یوز ہے پھر ہے جی سائیلیج سیلیج need not be neutralized if dash acid is used in سیلیج preparation تو اس کا انصر آئے گا فارمک acid سیلیج not be neutralized if فارمک acid is used in سیلیج preparation کیا آپ جانتے ہیں سیلیج کیا ہوتا ہے یہ بھی ایک بائی پروڈکٹ ہے اس کو ہم کہتے ہیں liquid products made from whole fish یا parts of fish ٹھیک ہے the product of artulises of fish or fish by product تو یہ تھا سیلیج کے بارے میں next question کیا important question جو ہے exam point of you for fermentation سیلیج preparation one of the following quantities of micro flora needs to be added اب جب ہم سیلیج کو پریپیر کرتے ہیں اس کے اندر micro flora کی quantity کو بھی add کرتے ہیں تو کتنا کرتے ہیں اس کا answer آئے گا 10 raise power 7 to 10 raise pound 9 CFU per g silage okay next کیا ہے one of the following is the world's largest trader of shock fins option یہاں پہ دیئے گئے دیکھیں world's largest جو trader ہے shock fins کا وہ ہے China کون ہے China in the process of fish meal preparation milling is performed for fish process ہوتی ہے پیپیر ہوتی ہے اس کی product بنائے جاتے ہیں تو milling بھی وہاں پہ word use ہوتا ہے ایک step use ہوتا ہے تو milling جو step ہے فار گرنڈنگ fish meal to required particle size کیا ہے milling فار گرنڈنگ fish meal to required particle size تو یہ بھی بائی پروڈکٹ کے related ہیں جو question بھی ہم نے کیے یہ سب بائی پروڈکٹ کے related ہے one of the following is a leader in fish oil production in india تو یہاں کا option آئے گا وہ next sand or silica should less than dash percent in standard fish meal تو یہ آئے گا 10% sand or silica should less than 10% in standard fish meal اس کے بعد کیا ہے maximum moisture percentage allowed in standard fish meal so اس کا انصر کیا آئے گا اس کا انصر آئے گا 10 اوکی question ہے maximum tvb in value allowed in standard fish meal اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ tvb in ہے یہ کیا ہوتا ہے کیونکہ یہ بہت سے بچے جو ہیں انہوں نے پہلی بار سننا ہوگا یہ tvb in ہے اس لئے کیا کوئی آپ میں سے کوئی جانتا ہے کہ tvb in کیا ہوتا ہے دیکھو اگر آپ نہیں جانتے تو آپ کو میں بتاؤ جو tvb in بی فار بی سک ان فار نیٹروجن ٹھیک ہے ٹوٹل وولاٹائل بی سک نیٹروجن یہ ایک میتھڈ ہے ان لیس اس دیٹ کوانٹ کوانٹی فائز دا پریزن آف نیٹروجن کمپاؤن تو یہاں پہ جو آپشن آئے گا جو آپشن ہے وہ کیا آئے گا 100 to 120 mg پر گرام پر 100 گرام پھر ایجی میکزیمم ایسیڈ ویلیو ایلاوڈ ان سٹنڈرڈ فش میل تو اس کا انصر آئے گا 25 to 30 پرسنٹ نیکس قویشن ہسٹا مائن لیول اللیوڈ ان سٹنڈرڈ فش میل تو ہسٹا مین کی یہاں بات آگی ہسٹا مین لیول کتنی اللیوڈ ہے دیکھئی جو ہسٹا مین ہوتی ہے اگر ہسٹا مین کی جو ویلیو ہے اگر وہ زیادہ ہو جائے ٹھیک ہے نا سٹنڈرڈ فش میل کے اندر تو وہ فش کے ٹھیک نا فائو ہنڈرڈ پی پی جو ہے صحیح انصر ہے پھر ہے جی ہیمر میل پارٹیکل سائز ریڈیوز ان ہیمر میل جو میل پرپس ہوتا ہے تو شیرڈ اور کرش اگریگیٹ میٹین سن ٹو سم آل پی سز تو اس کا جو انصر آئے گا وہ کیا آئے گا جو ہیمر میل ہوتی ہے اس کا فش میل پارٹیکل سائز کتنا ریڈیوز کی جاتا ہے ٹین ٹو ون ہنڈرڈ میش سائز یہ ہیمر میل کی بات ہو رہی ہے سیلیج بکم سموث رین کونس سی دورنگ سٹوریج این ڈیولوپس اے پلیجنٹ میلٹی آرڈر فش جیلٹین بیسی کلی ایز اے فش جیلٹین جو ہے یہ بیسی کلی کیا ہے یہ بیسی کلی ایک پروٹین ہے کیا ہے فش جیلٹین جو ہے پروٹین پروڈکٹ ہے ایکس ٹریکٹ ٹریکٹ فرام کولیجن رچ فش سکن ٹھیک ہے خاص کا جو اسکیلز میٹیرز ہوتے ہیں بائی ہارٹ واتر اوکی نیکسٹ کیا ہے فار شارک فن سوپ وان آف تی فالوین سپیش آف شاک از موسٹ پریفرڈ اب شاک فن سوپ ہوتا ہے بہت سی کنٹریز کے اندر بہت سے شہروں کے اندر جو اس کا سوپ ہے یہ بڑا بہترین جو ڈش ہے بڑی اچھی ڈش مانی جاتی ہے چائنا تیوان یہ خاص کا سپیش اوکیجنز جہاں ویڈنگز کی بات کریں یا اور بڑے جو فنکشنز ہوتے ہیں وہاں اگر ہم بات کریں وہاں پہ ہوتی ہیں تو یہاں اگر ہم بات کریں اس کا انصر کیا آئے گا ہیمر ہیڈ کونسی ہیمر جل strength as well as lower melting temperatures compared to mammalian gelatin اوکی between two thousand two two thousand eleven average annual export of shock fin from india was کیونکہ two thousand alan کے بعد آ بہت کچھ ہوا ہے تو ہم یہ بتائیں گے 185 ٹن اس سے بھی آپ کو ایک ایوریج جو ہے آپ کو جائے گی کہ اگر دوزار گیارہ میں اتنا ٹن تھا تو آج دوزار بائیس میں کتنا ٹن ہو سکتا ہے تو یہاں سے آپ ایوریج نکال سکتے ہیں پھر ہے جی یہاں انسر کیا آئے گا چائنا ابھی ہم نے بات شاہد کی یہ اس کا بھی ہے چائنا یہاں ایپارٹن کوششن آگیا وہ کیا ہے سکوائلین جو ہے سکوائلین is a natural ڈیش کاربن ہائیڈو کاربن 30 کاربن ہائیڈو کاربن اورگینک کمپاؤنڈ ہے اب سکوائلین کیا ہے یہ ایک اورگینک کپاؤنڈ ہے اس کو ہم ٹیٹرپین بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ 3 ٹیٹرپین کا بنا ہوا ہوتا ہے اور it is اوریجنلی اپٹیڈ فرام شاک لیور اوئل اوکی اب بائیلنگ پوائنٹ کیا ہوتا ہے سکوائلین کا اور ہم بائیلنگ پوائنٹ کی بات کریں جو سکوائلین ہوتا ہے اس کا بائیلنگ پوائنٹ کیا ہے 285 ڈگری سیلشیز اب جو سکوائلین ہے یہ ہم استعمال اس لیے کرتے ہیں یہ ریڈیوز کرتے ہیں کلیسٹرول اور ٹرائی گلیسٹرائیڈ لیول یہ بڑا امپارٹنٹ ہے اس کا انصر کیا ہے اگر آپ کو پوچھا گیا کہ آپ بتائیے امپارٹنٹ کیا ہے اس کا انصر ہے امپارٹنٹ جو ہے ایک ویکسی سبسٹرنٹ ہوتا ہے جو کہ اوریجنیٹ ہوتے ہیں دہ انٹرسٹین آف تی سپرم ویل خاص کر فیسیٹر جو ایسٹوڈان ہے یزید ہوتے ہیں میڈیسنز کے اندر اگر ہم امپارٹنٹ ایس فارمیڈ فرامی سیکریشن آف تی ڈیش ڈیش انٹرسٹین آف تی سپرم ویل تو اس کا انصر کیا آئے گا اپشن یہاں پہ نیچے دیئے گئے ہیں تو اس کا جو انصر آئے گا وہ آئے گا بائل ڈکٹ کیا آئے گا بائل ڈکٹ پرائیس آف ایمبرگرس ان انڈیا مارکٹ اگر پوچھا گیا کہ جو ایووٹ ہے ویل کی اس کی پرائیس کیا ہے انڈیا کی اندر تو آپ کیا بتائیں گے اس کا انصر صحیح کیا ہو سکتا ہے یہ ہوتا ہے ٹین تھاؤزنٹ پر گرام یاد رکھنا کتنا سی پارٹ ٹین تھاؤزنٹ پر گرام ایک گرام ہو گیا دس ہزار رپے ٹھیک ہے اور آپ بتاؤ ایک گرام اگر دس ہزار ہے تو ایک ہزار گرام کتنا ہوگا تو سمجھ لو ایک کیجی کتنے کا پڑ گیا حساب خود لگا لو پھر ہے اوائو بین پروسیز ایز یوزر ٹو پریپیر اوائو بین جو ہے یہ ایک پروسیز ہے یہ کیا پریپیر کرنے کے لیے یوزر ٹو پریپیر یہاں اوپشن یہاں پہ دیئے گئے ہیں تو اس کا انصر آئے گا فش پروٹین کنسنٹریٹ فش پروٹین کنسنٹریٹ جو ہے وائو بین پروسیز یوز ہوتی ہے اب یہاں وائو بین جو پروسیز ہے کون سی جو سالونٹ ہے وہ یوز ہوتا ہے اس کا انصر آئے گا ایتھائیلین کلورائیڈ کیا آئے گا ایتھائیلین کلورائیڈ جو ہے اس کا صحیح انصر ہے نیکسٹ کوسٹن ہے آئیسو پروپنال is used as solvent to prepare fpH in the following method اب جو آئیسو پروپنال ہے یہ clear colorless liquid with a fruity order and mild bitter taste تو یہ جو ہم بات کریں گے کس methods میں یہ use ہوتا ہے یا تو انسر کا آئے گا ایزیو ٹروپک پروسز ایزیو ٹروپک پروسز جو ہے اس کا انسر آئے گا پھر ہے جی ایتھائیل الکول is used as solvent to prepare fpH in following methods تو اس کا انسر کیا آگیا یہ دوبارہ کوشن ریپیٹ ہو گیا ایزیو ٹروپک پروسز جو ہے اس کا انسر ہے نیکسٹ کوشن کیا ہے ای مکسچر آف امائنو ایسٹس ان پیپٹائیڈز اوبٹینڈ آفٹر ہائیڈولیسز آف پروٹین تو اس کا انسر کیا آئے گا فش پروٹین ہائیڈولیسیٹ فش پروٹین ہائیڈولیسیٹ جو ہے اس کا انسر ہے پروٹین ایفیشنسی ریشیو پی ای آر پی ای آر کیا ہوتا ہے پروٹین ایفیشنسی ریشیو اور فش پروٹین ہائیڈولیسیٹ ڈیپنڈز آن اب یہ کس پر ڈیپنڈ ہوتا ہے اس کا انسر آئے گا امائنو ایسٹس بھی آئے گا انزمائٹک ڈیجیکشن بھی آئے گا تو بوت آف دی بو جو ہے اس کا صحیح انسر ہے پھر ہے فش میل فش میل اس کے اندر بہت اچھی طرح سے بہت ہوتا ہے ٹھیک ہے فش میل اس کے اندر کون سا ویٹیمن ہوتا ہے اپشن یہاں پہ نیچے دیئے گئے ہیں اگر ہم ویٹیمنز کی بات کریں فش میل کی بات کریں ویٹیمن بھی جو ہوتا ہے بہت زیادہ ہوتا ہے ایک ایسٹری فش آپ بتائیے ان میں سے کون سی فش ہے جس کو ہم اندرسٹری فش کہتے ہیں آپ جانتے ہیں سارڈینز کہتے ہیں چونکہ سارڈین ایسی فش ہے جس سے بہت آئل نکلتا ہے اور بہت سے چیزیں نکلتی ہیں اس کے اندرسٹری میں بہت زیادہ اس طرح یوز کیا جاتا ہے اب جو ویٹر جو ویٹر ریڈکشن پروس ہوتی ہے یہ کیا ہے گا فیٹی فش ہے فیٹی فش ہے جو ہے اس کا صحیح انسر ہے ویٹیز دا پرسنٹیج آف سولیڈ ان سٹک وارٹر ویٹیز دا ویٹیز دا پرسنٹیج آف سولیڈ ان سٹک وارٹر یہ آئے گا ایٹ پرسنٹ کیا آئے گا ایٹ پرسنٹ what type of ڈرائر is used to concentrate سٹک وارٹر تو اس کا انصر کیا آئے گا کون سا ڈرائر کرتے ہم سٹیم ڈرائر جو ہے یہ اس نمال کرتے ہیں فش آئل فش آئل سکین بی کیٹیگرائز انٹو فش آئل جو ہے اس کو کیٹیگرائز کہاں کیا گیا ہے ڈرائنگ آئل کے اندر اگر ہم میرین آئلز ہی بات کریں اور ایفر ایز ڈرائنگ آئل because its iodine's value جو ہے یہ more than 130 آتا ہے more than 130 پھر ہے سکویلین is ڈرائر اب جو سکویلین ہے یہ کانا سے ڈرائر ہوتی ہے علیور اوئل علیور اوئل سے یہ ڈرائر ہوتی ہے the color of سکویلین color کیا ہوتا ہے سکویلین کا glassy white ٹھیک ہے glassy white جو ہے اس کا color ہوتا ہے most of fraction of embegris is made up of تو جو یہ embegris ہوتا ہے اس کا بہت سا پارٹ کس کا بنا ہوتا ہے cholesterol کا کس کا cholesterol کا during cutting and mincing of far making fish the temperature should be اور ہم mincing جب ہم mincing کرتے ہیں یا cutting کرتے ہیں جب ایک fish کا سیوسیج بناتے ہیں تو اس time temperature کتنا ہونا چاہیے should be below 10 degree celsius کتنا below 10 degree celsius alginates alginates are prepared from کیا آپ جانتے ہیں alginates کیا ہوتے ہیں دیکھئے جو alginates ہوتے ہیں یہ اگر ہم alginic acid بولیں ان کو alginic acid یا algin بھی کہتے ہیں یہ naturally occurring edible polysaturides یہ brown alga کے اندر پائے جاتے ہیں brown alga کے اندر اس کے بعد ہے kerogenins are prepared from kerogenins جو ہیں یہ water soluble sulfated polysaturide ہے جو کہ extract ہوتے ہیں for various species of rodofita right married seaweed جو ہے اس سے شارق شارق سکن شارق سکن has a protective coating of a cul-series deposit known as تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں جو یہ شاک سکن ہوتا ہے شاک سکن کے اگر ہم بات کریں اس کی اوپر ایک جو protective coating ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں شاگرین کیا بولتے ہیں شاگرین یہ important term جب ہم شاک سے کیا بناتے ہیں لیدر بناتے ہیں تو اس کے option جو نیچے دیئے گئے ہیں یہاں پہ ہم aligning کرتے ہیں batting کرتے ہیں but de-orderization نہیں کرتے ہیں اوکی شاک لیدر میکن batting is done using جب ہم batting کرتے ہیں شاک لیدر میکن میں تو ہم کیا use کرتے ہیں تب ہم ایک enzyme use کرتے ہیں اب کون سے enzyme use کرتے ہیں آپ نیچے کمیٹ میں ضرور لکھئے گا ڈیش 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 آپ بتائیے کون سے ہے تو اس کا انصر آئے چیٹن کیا آئے گا چیٹن جو ہے اس کا صحیح انصر ہے پھر ہے جی سی ویڈ سرو ایز گروپ آر ایٹن ایز ویڈی ٹیبل انڈ لارش کونٹرٹی کونزوم ایز جیپان چائنہ ویر ایز کال کومبو تو یہ کون سی ہے یہ لیمینیری سپیش ہے اب سی ویڈ جو ہوتا ہے یہ اس کو ہم مائکرو الگے یا ریفر تو تھوزنڈ سپیش آو مائکرو سکوپک ملٹی سورر مہرین الگے انکلوڈ سا روڈ فائر 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 خلور فائر تمام اس کے اندر آتے سی ویڈ کے اندر پیرو کیا آئے گا پیرو جو ہے پیرو 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 اگر ہم لارجسٹ پروڈوسر آف اکریجین کیا ہم بات کریں تو اس کا انصر کیا آئے گا اس کا انصر آئے گا فلیپینز فلیپینز جو ہے اس کا صحیح انصر ہے اکریجین جو ہے سپیریر ہوتا ہے تو اگر ان ڈیش ڈیش تو اس کا جو انصر آئے گا وہ کیا آئے گا ہائی وسکوسٹی یایس امولسی فائنگ پروپرٹیز یایس کونسومنٹ کونسومنٹ تینٹ تکننگ یایس تو آل آف دی وہ اس کا آنسر آئے گا نوری جو ہے اس پروڈوسر فرام نوری کہاں سے پروڈوس ہوتی ہے فائرو فائرس سپیش سے نوری پروڈوس ہوتی ہے اب نوری جو ہے یہ تھن ہوتی ہے فائزی ور پروڈوس ہوتا ہے یہ جیپان کے اندر سیرس کونسوم ہوتا ہے فیرہ جی ویکیمی اس پروڈ فرام ویکیمی کیا ہے یہ ٹائپ آف ایڈیول سی ویڈ ہے جیپان اور سوپس بھی اور سلاة بھی بنای جاتے ہیں جو ویکیم ہے تو یہاں پہ ہمیں یہ بتانا ہے جو ویکیم اس پروڈ فرام یہ کہاں سے پروڈ ہوتا ہے یہ ایک سپیشیز ہے جہاں سے ویکیم جو ہے وہ پروڈ ہوتا ہے پھر جی فرسی لیرین کی بات کریں یہ کہاں سے ایکس سپیشیز ہوتے ہیں یہ جینس آف ریڈ آل گیا ہے جیس جس پورٹ پروڈ پروپرلی is to form جیل used in the food and pharmaceutical industries تو اس کا جو آنسر کیا آئے گا آئے ڈال گے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے فرکولرین کیا آگیا آراد سی ویڈ پھر آجی آف فرکو فرس سی لیرین فرس سی لیرین کین بی ڈی دیسول ویٹر when water temperature reaches to 75 شورک سیکن has protective coating of a calcareous deposit known as اس کنسر کیا آئے گا شاگرین بی 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 لائی منگ is پرفارم it in شارک لیدر پروڈکشن فار دیکھو لائی منگ کیا ہوتا ہے دیکھو ہائی ایسی 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 میٹرز جو ہوتے ہیں یہ فش کو یہ فش کی ایگ کو کل کرتے ہیں فش کی لاروہ کو مار دیتے ہیں تو اس کی سپائی نہیں ہے اس کو اب یہاں پہ ہمیں کیا بتانا ہے جو لائی منگ ہے شارک لیدر پروڈکشن فار اپی ڈرمس لیئر دہ مین کمپوننٹ آف شارک لیدر مین کمپوننٹ آف شارک لیدر جو لیدر شارک سے بنتا ہے اس کی مین کمپوننٹ کیا ہے کولیجن سی او ڈبل ای ورائیٹیز ہیں یہ ورائیٹیز ہیں کیرجینین کی کیرجینین کی جو ہیں یہ ورائیٹیز ہیں سی کیکمبر سار کنزیوم پی ڈومنٹ لی بائی اب سی کیکمبر ہے یہ کہاں پہ ہوتا ہے جو چائنیز پیپل جو کرتے ہیں اب دیکھیں جو سی کیکمبر ہے اس کو ہم پرل فش بھی کہتے ہیں یہ میرین فش ہوتی ہے جو کی کیرپی کی اندر آتی ہے اوکی یہ بات نہیں کر رہے اس سے پہلے بھی ہم نے ذکر کیا ہے یہ آنس آئے گا کتنا پرسن ویس کرتا ہے جنریٹ یہ سکسٹی فائی پرسن ان کتلا فش ویس در میکزیم کمپوننٹ is کونسٹی چوٹی بائی ہم کتلا فش ویس کی بات کریں جو میکزیم کمپوننٹ ہوتا ہے is کونسٹی چوٹی بائی تو یہاں آپشن یہاں پہ نیچے دیئے گئے ہیں تو اس کا جو صحیح کونڈیوٹین سلفیٹ is usually manufactured from تو اس کا انصر کیا آئے گا شاکس نیچرل ہائیڈراغسی اپیٹیٹ is usually ایکسٹریکٹ فرم ریالجیکل سورسز اور ویس سپیسیفکلی فرم تو اس کا انصر کیا آئے گا فش بونز نیچرل ہائیڈراغسی اپیٹیٹ is usually used for بون گرافٹن yes dental application yes بون substitution yes تو آل آف دی بو جو ہے اس کا انصر آئے گا دا ہیڈراغسی اپیٹیٹ کونٹین آف فش سکیلتن میں ویری بٹوین 40 to 60 پرسنٹ 40 to 60 پرسنٹ پھر آجی پیر ایسنس جو پیر ایسنس ہے وہ کیا ہے گیو نائن فش باڈی آئل کونٹین فش باڈی آئل کونٹین ای پی اے ڈی ایچ اے کریٹن آئیٹ پیگمنٹ سچ ایسٹیک زن تھین is فون ان اس کے انصر آئے گا شریمپ شیل کیا آئے گا شریمپ شیل یہاں پہ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں جو کریٹنائیٹ پیگمنٹ ہوتے ہیں اندہ انٹیگویمنٹ آف فش یہ ایک کریکٹر کریکٹرسٹک آف سپیشیز آئیٹ موسٹ کامون آردی آئیٹ ٹو نیگزن تین جو ہے جس کام ییلو کہتے ہیں اس کے باد لیوٹین ہے جو گرین ہوتا ہے بیٹا کروٹین ہے جو اورنج ہوتا ہے ہوگی traditionally the term caviar refers only to away from traditionally the term caviar refers only to away from تو اس کا انسر کیا آئے گا دیکھئے اس کا جو انسر آگیا وہ آگیا وائل سٹرجن جو ہے اس کا صحیح آنسر ہے کون سا وائل سٹرجن اس کے بعد سی فیلو پورٹس انک ایکچولی کونٹین اس کا آئے گا میلانین کیا آئے گا میلانین فار پریپیرنگ کیلشم پولڈر موسٹلی ویچ فیش فریمز آر یوز تو اس کا انصر آئے گا ٹونہ ان جنرل فار سمال سکیل فیش میل پروڈکشن فالنگ میتھڈ ایز فالویڈ کون سے میتھڈ سے جو ہے ڈرائی ریڈکشن میتھڈ ہے اس کو ہم فالو کرتے ہیں کیموسین کامل نون ایز رینن ایز این اب کامل سنج اس کو مرین کہتے ہیں یہ پروٹین ڈیجیسٹیو انزائم ہے کیا ہے پروٹین ڈیجیسٹیو انزائم ہے تو یہاں اس کا جو انسر کیا ہے ایسیڈک پروٹیز انزائمز ایکسٹریکٹڈ فرام سی فوڈ ویسٹ می بی ایمپلائی ایم ڈیسکنگ آف فیش ییس ڈیسک سکیلنگ آف فیش ییس ایمپرو دا ایڈیبل ییل ییس تو وہ جو آل ہے اس کا انسر آئے گا دی میجر پورشن آف شرم ویسٹ کنسٹیوٹڈ بھائی دیکھو جو میجر پورشن ہے وہ کیا ہے شرم ہیڈ کیا ہے شرم ہیڈ دی موسٹ ایمپورٹن گروپ آف انڈسٹری انزیم یوز ان دا بول ایز اور موسٹ ایمپورٹن گروپ بول انڈسٹری انزیم کی تو وول کے اندر کون سا ہوتا ہے وہ ہے پروٹیس پروٹیس انزیم جو ہے یہ وول کا سب سے زیرہ ہے تو ریڈیوز سٹکنیس آف فیش روی ون آف تی فارم ٹریٹ میٹ ووڈ بی ایف 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 تو اس کا انصر کیا آئے گا اس کا جو انصر ہے وہ کیا ہے سالٹ سلوشن ٹریٹ سالٹ سلوشن ٹریٹ مینٹ پھر ہے ڈی آرڈرائزیشن آف آئیل اس پرفارمن آرڈر ٹو ریمو جو ڈی آرڈرزیشن آف آئیل ڈی آرڈرزیشن ہوتا ہے سٹیم ڈسٹیلیشن پروسس ہوتی ہے تو ریمو فری فیٹی آس آس آرڈر آرڈر کمپونٹ آرڈر آرڈر تو اس کا جو ہے کیا آئے گا ابھی میں نے کیا بتایا آرڈر آرڈر کمپونٹ ٹھیک فیش ویسٹ بیسی فیٹیلیزر آز بین یوز تو سپلائی کروپس ویج اے بیلنس سورس آف تو اس کا آئے گا پوڈشیم نیٹروجن فاسفورس آل آف دی ایبو جو ہے اس کا آنس آئے گا پی فیش پروٹین ہیڈر لیس لیس ایف پی ایچ ایز ای فی ایچ کیا ہے دیکھیں جو فی ایچ ہے وہ ہے پوڈر پوڈکٹ کیا ہے پوڈر پوڈکٹ ہے وان آف تی فالوین ایس 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 ایف پی سی ایف پی سی ہوتا ہے فیش پروٹین کونس سی ٹھیک ہے یہ ڈیفائن ہوتی ہیں دوز پروڈکٹ اوپٹین فالوین ایس ایف پی سی اس وی کوس ٹو پروڈوس تو اس کا انصر کیا آئے گا ٹائپ اے اس کا بھی ٹائپ آف سی ویڈ فال ان دا کیٹیگری آف کلپ تو یہ ہے براؤن سی ویڈ کیا ہے براؤن سی ویڈ ہے اس کا صحیح انصر اب جو یہ کیپ کلپ جو ہوتے ہیں یہ سی ویڈ جو ہوتے ہیں یہ لارج براؤن ہوتے ہیں الگی سی ویڈ دیٹس میک اپ دی آرڈر یہ آرڈر کون سات ہے لیمین لیمین اریل اس کی تھرٹی جو ہیں ڈیفرن سپیشیز یہ بھی آپ کو تھوڑا یاد رکھ پھر ہے جی آرڈر پروٹین سپیلو پورٹ 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 تو اس کا انصر آئے گا ڈائیلیوٹ ایسیڈ پھر ہے جی ڈی میلیزیشن اس پروفارمند یوزنگ تو اس کا آئے گا ڈائیلیوٹ الکلی جب ہم ڈی میلیزیشن کی بات کریں گے الکلی کی بات کریں گے جب ہم ڈی پروٹینیزیشن کی بات کریں گے پھر ڈائیلیوٹ ایسیڈ کی بات کریں گے ٹھیک نیکسٹ جو ہے The main keratinite pigment extracted from shellfish waste is estazanthine which is marketed commercially as as chlorophyll pink 8% enzymes are currently extracted from یہ آئے گا فش ویسیرا فش ویسیرا کیا ہوتا ہے جو گٹس ہوتے ہیں یا فرم سٹومک کی بات کریں اس کو ہم جب ہم ڈسکارڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے نا تو وہاں یا لیور کی آنگ بات کریں وہاں سے ہم نکالتے ہیں ویسٹ تو وہاں سے یہ خاص کجی فیلٹر انڈسٹری کے اندر یہ چیزیں یوں ہیں یہ ہم ایکسٹریٹ کرتے ہیں ٹھیک The millet mulescus shell can be used in animals fields as dash dash sores تو یہ ہے کیلشیم sores کیا ہے کیلشیم sores اور آج آپ کا last question جو ہے وہ کیا ہے جو hundred question ہے question number one hundred وہ ہے one of the following is a clear sweet solution with the capability to form gels تو اس کا آئے گا فش جیلیٹین یہ جیلیٹین is a multi functional ingredient using food pharmaceuticals cosmetics and photographic films جیلنگ ایجنٹس جیلنگ ایجنٹس جیلنگ ایجنٹس سٹیبلیزر ایمالسی فائز ایڈسٹر ایڈسٹر تو یہ آپ کے ون ہنڈرڈ پلس جو فش بائی پروڈکس پر کوچن بنتے تھے وہ لے کے میں آیا تھا hope i hope کہ آپ کو یہ لیکچر پسند آئے گا پسند آئے یا نہ آئے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ question exam کے اندر آئیں تاکہ آپ ازلی کر سکے تو آپ دیتے رہے ٹیچنگ پہ آجی تب تک یہ لیے خدا حافظ